السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الہ سرات مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی علیہ واصحابہ و امتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اترام دوستو میرے بھائی و بزرگو اور بہت معزز مستورات اور بہت پیاری بچیوں دیکھو یہ دنیا میں سارے ملے جلے ہوئے ہیں یہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے یہاں نافرمان لوگ جو ہیں وہ مذک کر رہے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں وہ لگتا ہے یہ ناکام لوگ ہیں جو خوبنا فرمانی میں مبتلا ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ خوب یہ ہیں اصل لوگ اور جو بیچارے دین کا کام کرنے والے اور دین پر چلنے والے اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے چلنے والے وہ لگتا ہے مجبور لوگ ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں لوگ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو یہ یہ برکے والی بیچاری عورت اور یہ مولوی صاحب بیچارے مولوی صاحب یہاں ملا جو اللہ یہاں سمجھ نہیں آرہی بات یہاں ان قریب ایک دن آئے گا جب آنکھ کھل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کون کامیاب تھا اور کون ناکام تھا یہاں تو رات کو اٹھنے والا رات کو اٹھنے والی اللہ کے سامنے رونے والی اور پوری رات نافرمانی میں گزارنے والا کچھ پتہ نہیں چل رہا ساری رات جس نے تحجد پڑی صبح اس کو کوئی عجر نہیں صبح اس کو کوئی ریوارڈ نہیں جس نے ساری رات نافرمانی میں گزاری ہے اسے صبح اٹھ کے کوئی سزا نہیں یہاں کیا پتہ چلے یہ تو ایک دن میدان لگے گا ان قریب ایک ایک پیشی ہوگی یہاں تو جو جج ساہبان ہیں وہ چاہیں تو مجرموں کو بری کریں چاہیں تو نیکوں کو سزا دیں یہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا لیکن مجھے ایک دن میدان لگے گا پھر بتایا جائے گا کہ کون اندھیرے میں تھا اور کون روشنی میں تھا یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے امتحانگاہ بنائی ہے یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں نتیجہ نہیں نکلے گا نتیجہ موت کے بعد نکلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساری زندگی پریشانی میں گزری ساری زندگی آپ لوگ تو مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں یہ بچیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں یہ بچے جو دین پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کو پتا کہ حضور کی زندگی ساری کی ساری اللہ نے ایسی رکھی کہ ساری زندگی بے چین اور ساری زندگی پریشان جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باری باری بلا کے سب سے ملاقات کی تو جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت آگیا ہے تو فاطمہ رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسوا گئے کہ بیٹا روتی کیوں ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں میں روں نہ کہا نہیں بیٹا آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی غم نہیں آئے گا تیرے باپ پہ غم ختم ہوگی اب آج کے بعد موج دنیا میں میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں یہاں جو زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے اور خوب مزے کر رہا ہے یہ ان قریب بہت زوردست پریشان ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو پورے یقین سے ایک بات بتاؤں کیونکہ میں ابھی یہاں آیا ہوں تو مجھے بہار سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو اندر آ کے پتا چلا ہے کہ اللہ اپنے قدرت سے کیا کیا کچھ چلا رہے ہیں دین ختم نہیں ہو سکتا دنیا سے جو جتنی مرضی میرد کر لے سے ختم کرنے کی جتنا مرضی اس پر میرد کر لیں گے کسی طرح ہی ختم ہو جائے یہ ختم نہیں ہو سکتا اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے اپنے کام کے لیے جیسے یہ جو مدرسہ جس میں میں آیا ہوں اس میں عورتیں ہی چلا رہی ہیں اس کو سبحان اللہ اللہ قدرت والا ہے جس سے چاہے اللہ کام لے اور باہر سے سمجھ نہیں اندر آگے پر چلا کہ وہ ہوئی اندر کیا ہو رہا ہے کس بڑے پیمانے پر بچیاں اور بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ بچیاں جو اندر جو عالمہ بن رہی ہیں یہ کتنے گھروں میں تین سو بچیاں تقریبا اندر ہیں تو تین سو بچیاں جو ہیں یہ تین سو گھروں میں جائیں گے تین سو خاندان آگے تیار کریں گے تین سو فیملیاں بنائیں گے ان تین سو سے تین ہزار بنیں گے ان تین ہزار سے تین لاکھ بنیں گے اللہ ان سے کام کرائے گا اللہ تبارک وطالعہ بڑی غیرت والی ذات ہے اللہ نے ہمیشہ اپنے دین کا کام ان لوگوں سے کرایا ہے ان لوگوں سے کرایا ہے جو اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں میرے بچوں یہ بہت مختصر سا ٹائم ہے یہاں لمبا پرگرام نہیں ہے تھوڑی سی محنت ہے بہت مختصر محنت ہے پھر آگے بہت مزے ہیں میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرائے ہیں میں آپ کو پوری یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں پوری یقین سے کروں میں نے پوری دنیا میں لوگوں میں مل کے لوگوں سے بات کر کے دیکھا ہے پوچھا ہے جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی کا لباس پہنٹے ہیں اپنی مرضی کی راتیں دن گزارتے ہیں کوئی پابندی نہیں ان پر بلکل پابندی کی زندگی نہیں گزار رہے میں نے ان سے فردن فردن پوچھا کے بتائیں آپ تو مزے کر رہے ہیں آپ کی زندگی تو پر سکون ہوگی ہو نہیں بھی چاہیے کوئی پابندی نہیں اور اس کے برخت جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے ہر وقت کی پابندی نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں نہ اپنے مرے سے کھا سکتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے وہ اسی چکر میں اتنے مسئلے میں ہوتے ہیں کہ کونسی چیز کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کہاں سے آرہا ہے اس کا سورس کیا ہے لوگ فور کر رہے تھے مفتیوں کو یہ کہاں سے بن بنا ہے یہ جو چاکلٹ بنی ہے یہ اس کے پیچھے بنانے والا کون ہے یہ کہاں سے بن کے آئی ہے یہ گوشت میرے پاس آیا ہے یہ زبا ہوا ہے نہیں ہوا ہر وقت کی ایک پریشانی ہر وقت کی ایک مصیبت تنگی تو ان دونے دونوں آپ لوگ اس کا صحیح اندادہ لگا سکتے ہیں یہ دونوں باتیں میرے سامنے ہیں لوگوں سے جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نعیم بٹ بنایا ہے میں نے آج تک کسی کو پرسکون نہیں دیکھا دنیا میں جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اور جو جتنے بڑے پیمانے پر پابندی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر سکون ہے چاہے کھانے کے لیے ہے چاہے نہیں ہے چاہے پہننے کے لیے ہے چاہے نہیں لیکن زندگی سکون سے گزار رہا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا اسے اللہ چاہے ایک وقت کھانا دیں چاہے ایک وقت نہ دیں لیکن دل کا سکون عطا فرمائیں گے دل کو سکون ملے اور جو اللہ کی نافرمانے کی زندگی گزارے گا چاہیے سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے سونے کے چمچوں سے پانی پیے سونے کے چمچوں سے اپنا چاول کھائے جو مرضی کرے لیکن اس کو دل کا سکون اللہ نہیں دیں گے جو نافرمانے کی زندگی گزارے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس وقت میری بہنوں اور میرے بھائیوں بڑی زبردست آپ لوگوں کو بڑی زبردست محنت کی ضرورت ہے یہ جو بچیاں اندر پڑ رہی ہیں یہ ارادے نیت کریں کہ ہم نے بہت زبردست محنت کرنی ہے کوئی آگ لگی بھی ہے باہر اور پوری دنیا اللہ ما شاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ سونس کے ذنگی گزار رہے ہیں کہ میرا مالک اور خالق اللہ ہے مجھے اللہ کا جواب دینا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا یقین اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے مخلوق کا یقین خالق کا یقین ختم مخلوق کا یقین آگئے اتنی محنت کی ضرورت ہے کہ کس طرح محنت کر 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 کے دلوں کا یقین بدلا جائے کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے حکومت اللہ کی ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنتا کوئی اپنی مرضی سے حاکم نہیں بنتا اس لئے حاکموں سے شکایت مت کرو یہ سمجھانا ہے لوگوں کو لوگ حکموں سے شکایت کر رہے ہیں مسئلہ حاکموں کا نہیں ہے مسئلہ حکموں کا ہے حاکموں سے کچھ نہیں ہوتا حکموں سے کام بنے گے لوگوں کو حکموں پیلانا ہے پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کے سارے بندوں کو حکموں پیلاؤ کیونکہ کام حکموں سے بنے گے عمال سے کام بنے گے پلاننگوں سے کام نہیں بنے گے حکومتوں سے کام نہیں بنے گے یہ سمجھانا ہے لوگوں کو اس کو پوری دنیا میں آگ لگی پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہر وقت کوئی حد جہاں دو لوگ بیٹھتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں دو لوگ جہاں کٹھے ہوں گے سیاست کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی جہاں دو لوگ بیٹھتے تھے وہاں دین کی بات کرتے تھے کیا نکالنا ہے اس میں سے کیا کر لے گی یہ ارے میرے بہنوں میرے بھائیوں حاکموں کے تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ تو اپنی زندگی نہیں بنا سکتے میری آپ کی کیا بنائیں گے لوگوں کو حکموں پہ لاؤ لوگوں کی امیدیں اللہ سے بناو جب لوگوں سے امیدیں ہٹ جائیں گی اور اللہ پہ امیدیں آ جائیں گی تو ہمارے کام بنیں گے کیونکہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے سبعہ کوئی کام نہیں بنا سکتا اسی بات کی بے یقینی نے ہمیں تباہ کیا ہے اس وقت اس بات کی میرت کی ضرورت ہے کہ لوگوں پہ یہ میرت کی جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ سے کام بنے گی آج کتنا اس وقت آپ نے سنا ہوگا آپ بھی سنتی ہوں گی آپ نے سنا ہوگا ڈیم بناو ڈیم پہ ایک بات چل رہی ہے ڈیم بناو ڈیم بناو ملک بچاؤ ڈیم بناو ڈیم بناو اس سے ہمارے کام بنے گی ڈیم بھی بناو لیکن اس سے ہمارے کام نہیں بنے گے ڈیم سے کام نہیں بنے گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں مثالے دی آپ نے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن میں اللہ نے مثالے دی ہیں ان لوگ جنہوں نے ڈیم بنایا تھا جنہوں نے کیسا ڈیم بنایا تھا ایسا ڈیم بنایا تھا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا بنایا نہ بعد میں کوئی بنائے گا ایسا ڈیم اتنے بڑے بڑے انجینئر تھے وہ قوم جنہوں نے ڈیم بنایا اور اس یقین سے بنایا کہ اس ڈیم سے ہمارا کام بنے گا اس ڈیم سے ہماری خیتیاں سہراب ہوں گی اس یقین سے بنایا اللہ سے تعلق نہیں بنایا اللہ سے تعلق نہیں جوڑا اللہ سے توبہ نہیں کی زندگی اللہ پاک کے حکمات پر نہیں لائے ڈیم کا یقین بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھرماتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آسمانی بجل ہی نہیں بھیجی چوہے کمزور مخلوق چوہے بھیج دی چوہوں نے سارے ڈیم میں موریاں کر 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 کے ڈیم ہی خوش کر دیا یہ قیامت تک کہ آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ڈیموں سے تمہارے کام نہیں بنے گی ڈیم بناو لیکن تمہارا کام بنے گا توبہ سے تم اللہ سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو گی یا اللہ ہماری زندگی کو ہماری گزاری ہوئی ہماری گزاری ہوئی ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور زندگی نماز پہ لاؤ جب توبہ کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو قومیں توبہ کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بارشیں برسائیں گے بغیر ڈیموں کے بارشیں آئیں گی اور کیسی بارشیں آئیں گی اللہ نے کر کے دکھایا ہے ایک آدمی ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے یہ پیچھے ہو چکا ہے کوئی نئی باد نہیں بتا رہا ہے آپ ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے بادلوں میں سے آواز سنی بادلوں میں آواز آئی او بادلوں جاؤ جا کے ابراہیم کے کھیت میں برسو ابھی یہ آدمی نے سنا یہ ابراہیم کون ہے اس کے کھیت میں بارش برسے گی یہ اس کے ان بادلوں کے پیچھے پیچھے ہو گیا بادل آگے جا رہا ہے یہ پیسے جا رہا ہے تو آگے جا کے بہت بڑے میدان آیا کھیت آئے تو وہاں بارش ہونی شروع ہو گی شدید بارش ہوئی اور بارش سے پانی جمع ہو گیا پانی آگے طلاب بنایا طلاب میں چلا گیا اب یہ اس کو بڑی تجسس ہوا کہ یہ کون آدمی ابراہیم یہ اس گاؤں میں گیا کہ ابراہیم کون ہے پتا چلا کہ یہ ابراہیم ہے تو اسے جا کے کہا تم کیا عمل کرتے ہو میں نے بادلوں میں تیرا نام سنا اس نے کہا میں تو کچھ سمجھ نہیں کرتا مگر میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور نماز کا احتمام کرتا ہوں اور جو فصل آتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں اس فصل کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اگلے سال کے لیے رکھتا ہوں ایک حصہ بیج دیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں تین حصے اس عمل سے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مجھے ضرورت پڑھتی ہے میں دو رقات نماز پڑھتا ہوں جب چاہتا ہوں بارش پر سالے لکھوں اس پہ نہیں لارے قوم کو امت کو اس پہ نہیں لارے کوئی حکمران یہ کہہ رہے کوئی حکمران کہہ رہے کہ تم توبہ کرو نماز پہ آجو وہ کہہ رہے امریکہ سے آئی ایم ایف سے لون لیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم اس سے بتائیں گے کیا کر رہے ہو ہمارے کام اللہ بنائیں گے مدینہ مرورہ میں کہت پڑا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے گورنر کو لکھا کہ ملک شام سر سبز و شاداب جگہ ہے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں گلہ بھیجو اس نے کہا میر المومنین آپ فکر نہ کریں میں اتنا گلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا اتنا گلہ بھیجوں گا تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر تمہیں کیا ہو گیا تمہاری اکرم کیا ہو گیا تم اللہ کو چھوڑ کے شام کے گورنر سے بات کرتے ہو تو اٹھتے ہی توبہ کی گیا اللہ میں مجھے معاف کر دے اور اللہ سے مانگایا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما امت کو عمال پہ لانا تھا خدا کی قسم یہ جتنے دریاء ہیں یہ دریاءوں کے ساتھ ساتھ جتنے جتنے خاندان ہیں ان سب کو نماز پہ لاؤ ان سب کو توبہ کراؤ امت کا ملک کا بادشا توبہ کریں ملک کے حاکم توبہ کریں اور حاکموں کو شایئے کہ لوگوں کو کہیں کہ توبہ کرو دیکھو اللہ النظام کیسے بدلے گا کرز کرز کی بات چلی ہے ہمارے اوپر تنا کرز ہے کتنا کرز ہے کرز کتنا چڑھایا ہے دنیا میں یاد رکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ بناتے ہیں حالات اللہ بگاڑتے ہیں اور بناتے ہیں عمال پہ ہیں جیسے ہمارے عمالوں کے ویسے حالات بنیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب مراج پہ تشیف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں آپ نے جبرائیل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل یہ کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کیا چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ نیچے سے چیزیں اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی عمت کے عمال ہیں اور اوپر سے جو نیچے چیزیں آ رہی ہیں یہ ان عمال کے بدلے میں اللہ کے احکامات ہیں عمال جائیں گے نافرمانی والے تو احتامات آئیں گے بچینی والے عمال جائیں گے خیر والے عمال جائیں گے فرما برداری والے تو اللہ کے فیصلے آئیں گے سکون والے یہاں اللہ کا نظام چل رہا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں کسی اور کا نہیں چل رہا اللہ چلاتے ہیں اللہ بناتے ہیں اللہ پہ یقین کرو اللہ کے حکامات پہ زندگی لاؤ اور لوگوں کی بھی لاؤ اپنی بھی لاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اس وقت تمہارا کیا بنے گا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے عورتیں سرکش ہو جائیں گی صحابہ کے لئے یہ بات عجیب تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتیں سرکش ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا عورتیں سرکش کب ہوتی ہیں عورتیں سرکش اس وقت ہوتی ہیں جب عورتوں کے حقوق مارے جرتے ہیں جب دین نہیں ہوگا تو کسی کا حق کو یادا نہیں کرے گا یاد رکھنا میری بیوی کے مجھ پہ حقوق ہیں یہ کون بتائے گا یہ دین بتائے گا میری بیٹی کا مجھ پہ حق ہے یہ کون بتائے گا یہ دین بتائے گا یہ میری بہن کا حق ہے کون بتائے گا دین بتائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہوں اور تین بیٹیوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے یہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں ہی دو ہوں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جس کی دو ہوں وہ بھی دو بیٹیاں کو شادیاں کرے وہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا چلو جس کی ایک ہو وہ بھی اپنی بیٹی کو پال کے جوان کر کے شادی کر دے وہ بھی ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ ایک اور صحابی کھڑے ہوگا اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی بیٹی کوئی نہ ہو وہ کیا کرے وہ کیا کرے گا آپ نے فرمایا تیری کوئی بہن ہے کہا جی بہن ہے آپ نے فرمایا اچھا جو بہن کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں جو بہن کی شادی کے بعد اس کی خیر خبر رکھے اس کی خیر خبر رکھے اس کی خیر خبر رکھے وہ بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا یہ عورت جو ایسے عورتوں کے حقوق ادا کرے گا عورتیں سرکش کیسے ہو جائیں گی بتاؤ جو بیوی کو اس کا حق دے گا وہ سرکش ہو سکتی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں کیسے سرکش ہو جائیں گی آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا دیکھیں گے آپ نے فرمایا اس سے برا وقت تم یہ دیکھو گے کہ تم نیکی کو نیکی سمجھ نہ چھوڑ دو گے برائی کو برائی سمجھ نہ چھوڑ دو یا رسول اللہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے ایسا بھی ہو جائے گا آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا آئے گا اس سے برا وقت تم یہ دیکھو گے جب تم نیکیاں مٹاؤ گے اور برائیاں پھیلا ہو گے برائیاں پھیلا ہو گے برائیاں پھیلا ہو گے اپنے ایمان سے بتاؤ یہ وقت آنے کیا خیر کی بات کرنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں اور سارے نافرمان دانشور بنے ہوئے ہیں کہ یہ دانشور ہیں انٹلیکچل ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہے جا رہے ہیں وہ انٹلیکچل بن گئے اور جو بچارے خیر کی حق کی بات کرنے والے ہیں وہ بے وقوف بن گئے خیر کی بات کرنے والے کوئی ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے اور شر کی بات کرنے والے دھڑھلے سے کر رہے ہیں پورے طاقت سے کر رہے ہیں پوری یقین سے کر رہے ہیں اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں اور بھائیوں لوگوں کو یہاں سے واپس لائے جائے یہاں سے واپس لائے وہ میرا ایک دوست تھا جاننے والا کراچی میں ہوا کرتے تھے کیلیفورنیا سے اس نے انجنرنگ کی اور انجنرنگ کر کے واپس آ گیا یہاں تبلیغ میں لگ گیا اللہ نے زندگی بدل دی زندگی بدل دی تو اس نے پھر تبلیغ ہی شروع کر دی خوب تبلیغ کا کام کیا لیکن تھا بڑا انٹلیجنٹ اور بڑا بڑا مذاکیا بھی تھا مذاکیا بھی تھا تو وہ کراچی سے اجتماع پہ آ رہا تھا یہاں تو اس نے اپنے جو بیگ لائے اس کے ساتھ لوٹا بان لیا اب جہاز میں سفر کرنے لگا لوٹا اب وہ جو اس نے سامان بک کرنے کے لیے دیا تو وہ جو لڑکی ہیں سامان بک کر رہی تھی وہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ مولوی دیکھو بے وکوف لوٹا وہ حسریں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ یہ لوٹا کدھر لے کے جا رہا ہے دیکھو کتنے بے وکوف ہیں یہ مولوی اس کی کیا ضرورت ہے اس کی یہ لوٹے کی اب وہ ہنسریں مزاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ایک لڑکی نے پوچھ لیا اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا لوٹا کی کیا ضرورت ہے لوٹا کیوں آپ نے ساتھ رکھا پھر اس نے بات شروع کی اس نے کہا بیٹا یہ لوٹا اصل میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ آؤ بڑی دور چلے گئے ہو اتنی دور چلے گئے ہو تمہیں یاد بھی نہیں کہ کہاں پہنچ گئے ہو کہاں جانا تھا یہ تمہیں کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ خدا کا خوف کرو ہم نے دنیا سے جانا ہے ہم نے مرنا ہے ایک دن آئے گا جب اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اگر یہی زندگی گزارتے رہے ہو تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگی یہ لوٹا آپ سے مقاتل بیٹا اس وقت امت کو واپس لانا ہے لوگوں کو حق بات سمجھانی ہے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو سب کچھ مال بنا مال کو بنا لی ہے سب کچھ کہ مال سے کام بنیں گے ہمارے ایک رائیوینٹ کے ایک بزرگ ہوتے تھے مسیح الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ پہلے چیف سیکٹری تھے کے پی کے چیف سیکٹری بھی رہے اور آزاد کشمیر کے چیف سیکٹری رہے تو اللہ نے زندگی بدل دی تو رائیوینٹ میں مقیم ہو گئے پیشتے تیس سال مقیم رہنے کے بعد انتقال ہوا ان کا تو میں ان سے ملا کرتا تھا اکثر کیونکہ انہوں نے بہت ارلی سی ایس ایس کیا تھا تو میں ان سے ملا کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے کہ نئی میاں یہ اس وقت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کا سب سے گھٹیا دور ہے یہ تو میں نے کہا جی گھٹیا یہ سب سے گھٹیا دور کیسے ہے انہوں نے کہا سب سے گھٹیا دور اس لیے ہے کہ اس وقت میں عزت مال کی بنیادتے ہوگی جس کے پاس مال ہے یہ عزت والا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یہ زلیل ہے چاہے جو مرضی ہے مال والے اکل مند بنے ہوئے ہیں مال والے میاں صاحب بنے ہوئے ہیں کہ یہ میاں صاحب اور میاں صاحب کو گھٹا لگانا آتا ہے انگوٹا لگاتے ہیں کل ہو اللہ بھی نہیں جانتے کل ہو اللہ بھی نہیں جانتے لیکن وہ عزت دار بنے ہوئے ہیں اور اکل مند بنے ہوئے ہیں عزت دار تو ہوئے ہیں اکل مند بنے ہوئے ہیں اور حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اب دیکھو میچ دیکھو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دل میں جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے قرآن کچھ نہیں اس کے اندر اس کی مثال ایک ویران گھر کیسی ہے ویران گھر جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے میرے سامنے ویران گھر آئے آپ دیکھیں جو گھر پاکستان بننے سے پچاس پچاس سال پہلے بنے تھے آج وہ ان کی آگے جائدادیں بڑھتی 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 آگے وہ اب کئی گھر جو ہے نا جھگڑے چل رہے ہیں ان پر کبھی ان میں جا کے دیکھا کرو وہ کس لیول کے ویران ہیں اندر چمگادرنوں نے گھر بنا لیے اندر جانور پھر ہے ویران اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ اس ویران گھر کی طرح اب بتاؤ میں نبی کی بات مانو یا تمہاری بات مانو جس کو کل ہو والا پڑھنی نہیں آتی یہ دانشور ہے یہ عزت والا ہے یہ عقل مند ہے اور حضور فمارے یہ ویران گھر کی طرح ہے لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ خدارہ اپنے حال پہ رحم کرو اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا ہمارا علاج ہے خدا کی قسم اور کوئی علاج نہیں توبہ کرو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ توبہ کریں گے اللہ ان کو رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں اس کا گمان نہیں جاتا اللہ بڑی میربان ذات ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے ہوئے توبہ رکھیے اگر اللہ کریم نہ ہوتا توبہ کا کیوں کہتا کہتا جس نے گناہ کیا سزا مل گئی بس بات ختم اللہ کہتے ہیں نہیں ساٹھ سال ستر سال اسی سال تک بھی گناہ کر لیے ہیں تو جاؤ ایک دفعہ توبہ کرلو اللہ ساری معاف کرو اور اللہ اتنا میربان ہے میری بہنوں اور بھائیوں اللہ جب انسان پچاس سال کا ہو جاتا ہے تو پچاس سال کے عورت یا مرد ہو چاہے عورت ہو پچاس سال کا جب ہو جائے تو اللہ اس کا حساب کتابہ آسان کر دیتا ہے اگر ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی شروع کر دیتا ہے ساٹھ سال تک نافرمان نہیں بھی گزاری ساٹھ سال تک نافرمان رہا اب ساٹھ سال کا ہو گیا اب اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی شروع کر دیتے ہیں یہ کہتا ہے دل کرتا ہے بس مسیح تے ہی چلیے مسیح جانے کو اب دل کرنے لگ گیا کئی عورتوں کو دیکھا وہ قرآن شروع کر دیتی ہیں سارے زندگی ساٹھ سال تک نہ فرمانے کی اب قرآن میں دل لگ گیا ہے نظر سب جانا شروع کر دیا یہ کیا ہوا اللہ نے دل میں محبت ڈالنے شروع کر دیتا اور اگر ستر سال کا انسان ہو جائے ستر سال کے انسان کی محبت اللہ ساری مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے مخلوق اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے لوگ خام خائی کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں نا میں اٹھ جاتا ہوں لوگ اپنی سیٹیں پیش کر دیتے ہیں سینئر سیٹیزن بن جاتا ہے اور اگر اسی سال کا ہو جائے میری بہنوں اور بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو فرشتہ ادھر بیٹھا جو گناہ لکھ رہا ہے اس کو چھوٹی کر دیتے ہیں اور اس والے کو کہتے ہیں اب جو بھی کرے تو نیکی لکھ بس اب جو بھی کرے نیکی لکھو گناہ لکھنے ہی بند کرو ایک جگہ میں نے بات کی تو ایک بوڑے میاں میرے پاس آگے کہیں لگے میں 89 سال نہ ہو گیا کوئی گنجائش ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو کریم ہے کہتا اب میری ایک ہی دعا ہے اللہ مجھے 80 سال کا کر دے اللہ مہربان ہے اللہ کریم اللہ کو کیا ملے گا ہمیں سزا دے کے میری بہنوں اور بھائی اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتے اللہ چاہتے ہیں معاشرہ کا نظام ٹھیک چلاو ٹھیک زندگی گزارو 80 سال میں صرف دیکھی ہیں 90 سال کا اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت وردین اس 90 سال کے آدمی کو اپنے سامنے بلا کے کھڑا کریں گے اور اسے کہیں گے تو انہیں 90 سال میری غلامی میں گزارے ہیں اب تو بھی جنت میں جا اور جس جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا اللہ بڑا مہربان ہے میری بہنوں اور بھائی کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ اللہ کی محبت والی باتیں لوگوں کو بتاؤ اللہ کی رحم والی باتیں لوگوں کو بتاؤ اللہ سے ڈراؤ مت آپ سب قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث پڑھنے والوں کو ڈرانے سے یہ اللہ سے اللہ کی محبت بتاؤ کہ اللہ کریم ہے اللہ مہربان ہے اللہ رحم کرنے والا ہے جو 80 سال کے گناہ ایک سگن میں ماف کر دیتا ہے وہ کتنا کریم ہوگا بتاؤ جو 100 سال کے کافر کو ایک دفعہ 100 سال کفر میں گزارے اور ایک دفعہ اس کو کہا کہ پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو جا 100 سال کے سارے گناہ ماف آج ایسے ہوگا جیسے ابھی مانگے پیٹ سے پیدا ہوا اسرال کریم کوئی ہوگا بتاؤ اور میری بچیوں اندر یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا عورتوں کا بچیوں کا جتنا رول ہے معاشرے میں وہ مردوں سے زیادہ ہے سب سے پہلا جو اللہ کا سلام آیا تھا تو امی ختیجہ کو آیا تھا کس بات پہ آیا تھا کس بات پہ آیا کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنا سارا مال مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی اپنا سارا مال اپنی ساری صلاحیتیں اپنا پورا جندگی کی جو جمع پونجی ساری دین پہ لگا دی اور حضور پہ لگا دی اور سبر سے زندگی گزاری کبھی شکوہ نہیں کیا اپنے شہر سے شکوہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ آپ پہ لگا دیا آپ نے کہا کیا ہے ماذا انہیں سب کچھ لگایا تین سال شہبِ ابھی طالب کی قید کٹی پتے کھائے اتنی بڑی امیر عورت اور پتے کھائے اور شکوہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا سب سے پہلا کہ جب رہی اللہ علیہ السلام نے آکے کہا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی فرمارے ہیں ختیجہ کو میرا سلام دے تو بیٹا یہ زندگی اکل سے گزارنا ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب پیش ہو تو اللہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے آپ اللہ کو دیکھ کے مسکرائے یہ تھوڑے دن کی بات ہے تھوڑا سا نظام ہے اور میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو لوگوں کو دوستی کس سے بناو کمپنی کس سے بناو یہ کمپنی بنانے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بتائی ہیں کیٹیگریز کون سی ہیں آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے بہترین آدمی کون ہے ہم کیسے پتا کریں گے یہ بہترین آدمی ہیں آپ نے ہمارے تین نشانیاں بہترین آدمی کی تین نشانیاں ہیں کہا جی پہلی نشانی کیا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے دیکھ کے اللہ یاد آئے سبحانکہ ابھی میں نے ایک بچی کو دیکھا یہاں میں آیا تو اس نے باہر جب مجھے ملی تو آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آئے اس طرح وہ لباس میں تھی کہ خامخائی اللہ یاد آئے تمہیں مبارک ہو بچیوں تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے دوسری نشانی بلتا ہی کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے جب وہ گفتگو کرے تو علم میں اضافہ ہو اس کی گفتگو سے علم میں اضافہ ہو یہ نشانی ہے بہترین انسان کی اور جب وہ عمل کرے تو اس کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آئے ایسے لوگوں کو دوست بناو ایسی عورتوں کو ایسی بچیوں کو دوست بناو جن کے اندر یہ تین صفات ہیں کیونکہ قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے تو قیامت والے دن بہت پریشان ہوگی وہ عورت اور مرد جس نے کسی نافرمان کو اپنا دوست بنایا نافرمانوں کو دوست نہ بناو نیک لوگوں کو دوست بناو اور اسی ارادے سے زندگی گزارو کہ مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ میں نے اللہی کے نام پہ لگانی ہے تم لوگوں کو بچیوں بہت مبارک ہو تم وہ بچیاں ہو جن سے اللہ دنیا میں خیریں پھیلائے گا جن سے خیریں پھیلیں گے اور تھوڑے دن کی بات ہے بچا لمبا نہیں ہے تھوڑے دن کی بات ہے تھوڑے دن کی بات ہے ان قریب بس سارے دکھ دور ہو جائیں گے ان قریب ساری پریشانی ختم گیا بر پھر مزے مزے پھر جنت ہے اور ہم ہیں جہاں کبھی بھڑاپا نہیں آئے گا جہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی جہاں کبھی بے سکونی نہیں آئے گی جہاں کبھی کوئی ڈرائے گا نہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا ولدینہ مزید اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہی جائیں گے تھوڑے دن کی بات ہے تو یہ زندگی اس منز سے گزار دو اور یقین سے گزارنا یقین سے زندگی کی کسی موڑ پہ یہ دھوکہ نہ کھانا کہ وہ مزہ کر گئی ہم پھس گئے ایسا نہ کرنا اپنے قرآن حدیث پہ فخر کرنا قرآن حدیث پہ فخر کرنا قرآن حدیث پہ فخر کرنا اللہ تبارک و تعالی اسی فخر کے ساتھ لے جائے گا تو اللہ پھر قیامت و دن اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے گا پھر مزے ہی مزے ہو جائیں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت جدائی خیر عطا فرمائے اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو وفعل بنا کما انت اہلہو وصلحہ لہ محمد کما انت اہلہو انکا اہلالتقوی و اہلالمغفرہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سے کام کرا لے اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لئے قبول فرما اے اللہ دنیا میں جو بے یقینی کی آگ لگی ہے اس کو بجانے کے لئے ہمیں قبول فرما اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا رخ اپنی ذاتِ علی کی طرف مور دے اے اللہ ہمارے حالات بنا دے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اے اللہ ہمارا یہ یقین بنا دے کہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں حالات بنانے والے آپ ہیں اے اللہ ہم آپ کو راضی کریں گے ہمارے حالات بنیں گے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا بنا اے اللہ ہمیں نماز کی حفاظ کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں دین کی حفاظ کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہمارے ملک کے سر ہر شعبے میں ہر ہر شعبے کے چلنے والوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ سب کو قبول فرما اے اللہ سب سے خیر کے کام کروا کسی کو بھی اللہ جہنم کے راستے پہ نہ ڈال اے اللہ کسی کو بھی جہنم کے راستے پہ نہ ڈالنا اے اللہ سب کو جنت والے راستے پہ ڈال اے اللہ اگر ہم اپنی نا لے WHAT کی کی وجہ سے جہنم والے راستے پہ ڈل بھی جائیں تو تُو ہمیں محبت سے پکڑ کے یا اللہ جنت والے راستے پہ لے آنا اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں یا اللہ بہت کمزور ہیں میرے مولا تیرے فضل کے بغیر نہیں چل سکتے اے اللہ اپنا فضل ہم سے نہ ہٹائیں اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما اس کو نیک حکمران نصیب فرما اس کو حق والے حکمران نصیب فرما ایمان والے حکمران نصیب فرما اے اللہ ملک میں اسلام کے زندہ ہونے کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہمیں سوت سے نجات عطا فرما ہمیں بے حیائی سے بچا اے اللہ ہمیں بے حیائی سے بچا اے اللہ ہمیں پتہ ہے جو قومیں بے حیائی ہو جاتی ہیں اے اللہ تیری پکڑ سن کو کوئی نہیں بچا سکتا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یا اللہ اس ملک میں ہم دین کو زندہ کریں گے حیاء کو زندہ کریں گے انصاف کو زندہ کریں گے اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما ہماری بچیوں کو قبول فرما ہماری بچیوں کو حیاء والا بنا ہمارے بچوں کو حیاء والا فرما اے اللہ اس ملک میں جو کو ایڈوکیشن کا عذاب آیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایڈوکیشن کے عذاب سے ہمیں بچا لے اے اللہ اس کو ایڈوکیشن کے عذاب سے بچا لے اے اللہ یہ حکمرانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے اے اللہ تیرے بس کی بات ہے تو کر دے یا اللہ تو ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو علیدہ علیدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم ناکام ہیں ہماری مدد فرما ہمیرے پشلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ یا اللہ اپنے فرما برداری باری زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقین عذاب النار اے اللہ جو مستورات اے اللہ تیس مدرسے کو چلا رہی ہیں اے اللہ تو ان کو بہت جزائے خیر اتا فرما اے اللہ ان کی محنت و کابشوں کو قبول فرما اور جو بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی پوری پوری دستگیری فرما پوری پوری بدد فرما اور پورے جہاں بھی یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو یا اللہ تو قبول فرما اے ان کی دستگیری فرما رحم والا کرم والا معاملہ فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد وعالیہ واصحابہی اجمعین آمین محمد واصحابہ